سعودی عرب کی طرف سے بڑا اعلان سامنے آ گیا سعودی فرماراوہ شاہ سلیمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کے باعث مملکت میں موجود تمام غیر ملکیوں کے اکاموں میں مزید تین ماہ کی تواصی کا حکم جاری کر دیا ہے سعودی فرماراوہ کی زیر صدارت سعودی قابینہ کا اجلاس ہوا جس میں شاہ سلیمان نے شاہی فرمان کے ذریعے مملکت میں مقیم تمام غیر ملکیوں کے اکاموں میں تین ماہ کی تواصی کر دی شاہی فرمان میں کہا گیا کہ تمام غیر ملکیوں کے اکاموں کے اگلے تین ماہ کے لیے بغیر فیس کے آن لائن تجدید ہوگی سعودی عرب کی وزارت داخلہ سے جاری علامی میں کہا گیا کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل کے اثرات کو کم کرنے کے لیے شاہ سلیمان نے نیجی شعبے سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں کی امداد سے متعلق متعدد فیصلے کیے وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ ان تمام غیر ملکیوں کے لیے جو بینل اقوامی پروازوں کی موطلی کی وجہ سے واپس نہیں آسکے ان کے باہر جانے اور دوبارہ داخلے کے ویزوں میں تین ماہ کے لیے مفت توصی ہوگی ان تمام غیر ملکیوں کے اکاموں اور ویزوں میں بھی تین ماہ کی مفت توصی کر دی گئی ہے جن کے اقامے اور ویزے پروازوں کی موطلی کے دوران ختم ہوئے ہیں مارچ میں سعودی عرب نے پاکستانیوں سمیت غیر ملکیوں کو بہتر گھنٹے میں اپنے ملک واپس جانے کی ہدایت کی تھی